اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے اور اسلام نے خواتین کے حقوق کیا بتلائے آپ نے علماء اکرام سے مسلسل یہ سنا ہے کہ عورت اسلام سے پہلے حیثیت میں کیا تھی جیسے ایک جانور کا مقام ویسے ایک عورت کی حیثیت تھی اسلام لانے کے بعد ماں کو ماں کے مقام پر بیٹی کو بیٹی کے مقام پر بہن کو بہن کے مقام پر اور اسی طریقے سے بیوی کو بیوی کے مقام پر اولاد میں بیٹی کے ساس کو ساس کے مقام پر جو عزت اسلام نے دی ہے اللہ کی عزت کی قسم دنیا کے کسی باطل مذہب نے اسلام کے علاوہ عورت کو یہ مقام نہیں دیا ہے بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ آٹھ اسلام کی بہترین رہنمائی کے ہوتے ہوئے ہمیں وہی مرد لائق ہے ہمیں وہی اہلِ باطل کا نمونیاں ہوا ہوا ہے کہ ہم اسلام کی دی ہوئی عزت کو پسند نہیں کرتی ہمیں ایک آواز لگی کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے چلے کب اسلام کی ترقی کے لیے اپنے خانوید کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دے اور کہے کہ بھائی تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر میری فکر نہ کرنا اپنے بچوں کی فکر نہ کرنا پانچ وقت کی نماز کی پابندی کروں گی رمضان المبارک کے روزے رکھوں گی اپنی عزت کی حفاظت کروں گی تیرے علیہ اٹھ اٹھ کے اللہ سے دعائیں کروں گی جو تو اللہ کی امانت اولاد کی صورت میں میری گود میں دے کے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کو امانت سمجھ کر ایسی حفاظت کر کے دکھاؤں گی یہ اولاد ایسی تربیت کروں گی یہ اولاد قیامت کے دن تیری بھی نجات کا اپنی بھی نجات کا اور میری بھی نجات کا ذریعہ بنے گی ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ بے فکر ہو کے مر جائے قیامت کے دن جب اٹھے گی جنت کے آٹھوں دروازوں سے اس کا استقبال کیا جائے گا یہ اسلام ہمارے سے مانگ رہا ہے اور ہم اسلام کو کیا دے رہی ہیں اللہ اکبر ہم نے اسلام کو کیا دیا ہم نے تو کچھ بھی نہ دیا ہم نے تو اہل باتی باطل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے تو اولاد بھی اسلام کے مطابق نہ جوان کی اللہ کے دین کے جو تقاضے تھے ہمارے پر ہم نے پورے نہ کی اس لئے امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات فرمایا فرمایا جو عورت اپنے خامد کو اللہ کے راستے میں بھیج دے اور پھر اپنے گھر میں جھاڑو برتن میں اللہ سے ڈرتی رہے ہر کام کا آج میں اپنے شہر کی عزت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتی رہے رحمت والے نبی نے رشاہت فرمایا اس عورت کو میرا پیغام دے دو مرنے کی دیر ہے اپنے شہر سے پانس سو سال پہلے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا ہر طرف آواز لگ رہی ہے عورتوں کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے عورتوں کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے جو اس وقت حقوق کی آواز لگ رہی ہے وہ حقوق نہیں ہے وہ عورتوں کی خواہش ہے عورتوں کو ازادی دے دی جائے میری بہنوں تمہاری ازادی میری ماںوں میری بیٹیوں تمہاری ازادی تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے اگر تم نے بننا ہے اگر سورنا ہے اگر میک اپ کرنا ہے تو اپنے شہر کے لیے کرو اپنے مزاجی خدا کے لیے کرو تاکہ تمہارا میک اپ کرنا بھی عبادت میں شامل ہو جائے اگر اب تم نے خوشبو لگانی ہے اپنے اس صحاق کے لیے اپنے اس روشن مستقبیل کے لیے خوشبو لگا اس کے سامنے سج چونیاں پہن پائل پہن کانیوں کانوں میں بالیاں پہن تاکہ وہ دیکھے اس کی روح راضی ہو جائے کملی والا عرش والا تیرے سے راضی ہو جائے اور اگر یہی خوشبو میری عزیزہ میری بہن بزار میں کسی ضرورت کی چیز کے لیے کسی سودے سلف کے لیے تو پہن کے جائے گی لگا کے جائے گی یہ تیری خواہش ہے تیرے کپڑوں میں سے خوشبو آئے تیرے کپڑوں میں سو تو عمال کی خوشبو آنی چاہیے جی جب ایسی اتریات کی خوشبو آئے گی غیر محرم دیکھ کر تیری خوشبو کو سون کر تیری طرف نظر اٹھائیں گے گھر لے سے لے کے گھر واپس آنے تک جتنی نظریں تیرے پہ اٹھتی رہیں گی یہ خدا کا کہر بن کے تیرے پہ برستی رہیں گی اگر یہ ازادی ہے کہ میں اپنی مرضی سے بال لکھوں اگر یہ ازادی ہے میں اپنی مرضی سے دپٹہ رکھوں اے ازادی ہے کہ میں اپنی مرضی سے برکہ پہنوں اگر یہ ازادی ہے میں اپنی مرضی سے کھلے گلے کے کرتے پہنوں اگر یہ ازادی ہے میں اپنی مرضی سے انچی ٹکنے ظاہر ہو جائیں چلوار پہنوں خدا کی قسم قرآنی سے ازادی نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کی لعنت کہہ رہا ہے ازادی تو وہ ہے تیرے پیر کے ناخن سے لے کر ازادی تو وہ ہے تیرے سر کے بالوں تک کسی غیر محرم کو تیرے وجود کا حصہ نظر نہ آئے چلو یہ تو دنیا داروں کی بات ہو گئی پروردگار عالم نے اعلان فرمایا جب میری بندی نماز کے لیے میرے آگے کھڑی ہو اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں کو آدمی کو لیے حکم آ گیا جب نماز پڑے گا تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے ڈھاک نانا سردی کے موسم میں چادر لے رکھی ہے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے گا اپنے ہاتھوں کو باہر نکالی ہو باری جب عورت کی آئی باری جب پاک دا مند کی آئی باری جب ہوا کی بیٹی کی آئی اللہ اکبر باری جب غیرت مند کی آئی حیاء والی کی آئی پروردگار عالم نے فرمایا تکبیر تو تنہیں بھی کہنی ہے اللہ اکبر تنہیں بھی کہنا ہے لیکن تیرے کہنے میں اور مرد کے ہاتھ اٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا چادر سے باہر نکال لے گا اگر تُو ہاتھ چادر سے باہر نکال لے گی تو اللہ کی نرازگی کا سبب بن جائے گی اللہ اکبر مرد کے لیے حکم آ گیا جب سجدہ کرے ذرا اونچہ ہو کے کرے اپنی سرینوں کو اپنی ٹانگوں پیروں سے جدا کر کے کرے اللہ اکبر اس میں اس کی پریزگاری میں اضافہ ہوگا عورت کی باری آئی فرمایا ایسے سکڑ جائے جیسے تیرے پاؤں اور تیرا وجود علیدہ نہ ہو اگر علیدہ کر لیا تو خدا کی نرازگی کا سبب بن جائے گی جب نماز میں اللہ جللہ سانو ہاتھ پیر کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تو بزاروں کی بات ہی ختم ہو گئی یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ جللہ سانو نماز میں کیا حکم اتا فرما رہے ہیں اور اسی لئے فرمایا بزاروں میں دپٹہ پہننے کی اجازت تو دور کی بات ہے فرمایا جب میرے آگے نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے خبردار باری کو چننی نہ لیو جس کے اوپر سے تیرے بال نظر آئیں خبردار جب میرے آگے تو کھڑی ہو اس وقت بھی موٹا دو پٹہ لے تجھے پتہ نہیں جس کے آگے کھڑی ہو رہی ہو وہ ساری کائنات سے زیادہ غیرت والا ہے فرمایا جب نماز پڑے ایسی جگہ کوشش کیا کر جا تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو علیہدہ کبرے میں نماز پڑا کر تاکہ تیرے اٹھنے بیٹھنے میں بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے جب عبادت کرتی ہوئی خدا تجھے خدا جب عبادت کرے جب خدا کسی غیر محرم کو تیری عبادت دکھانا برداز نہیں کرتا تیرا ننگا پناہ دکھانا کیسے برداز کرے گا ایک عورت نے اعلان کیا تھا جو اسلام نے تمہارے سے مانگا تم نے دیا کوئی نہیں اللہ اکبر جو تم نے اسلام سے مانگا وہ تمہاری شایعہ نشان نہیں تھا آٹھ مارس کو اعلان ہوا دولک کی تھاپ پر اعلان کیا پائل کی کھنک پر اعلان کیا گنگرو کی چھنک پر اعلان کیا تالی بجا بجا کر دولک بجا بجا کر اپنے نوجوان دوستوں کو پاس کھڑا کر کے اعلان کیا میری مرضی میرا جسم ہے فرشتے بھی زمین کی طرف گور گور کے دیکھنے لگے اور کہنے لگے انہیں جائل فی الارضی خلیفہ انہیں تُنہیں اپنا بندہ بنایا تھا انہیں تُنہیں اپنی بندی بنایا تھا انہیں ساری مخلوقات میں افضل بنایا تھا اللہ اکبر کیا ہوا یہ تو اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر بیٹھے اللہ جللہ سانوں کو غصہ آیا فرمایا میرے فرشتوں اعلان کر دو تمہیں پندرہ مارچ تک کی مولت دوں گا خبردار خبردار اگر تم نے توبہ کر کے برکا نہ پہنا حیاء کا زیور واپس نہ لیا تم نے سر پہ دپٹا اوڑنے کا ارادہ نہ کیا اگر تم نے برکا نہ پہنا پندرہ مارچ گزرنے کی دیر ہے تمہارا رب اتنا غیرت والا ہے ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو میں برکا نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا اس ایک جملے سے پتہ اللہ کتنا نراض ہوئے تجارتی مراکز بند کروا دیئے پانی دینا دفاتر بند بڑے بڑے عذاب آتا ہے ہوا کے جھونکے پہ اللہ نے امت محمدیہ پر رحم فرما کے سارے ختم کر دی یہ عذاب نہیں جا رہا تم کیا سمجھ رہے یہ کوئی بیماری ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اس ایک عورت کے جملے نے اللہ کے نبی کو اتنا نراض کر دیا پیر جی یقین جانو ہم تو ناتے سنا کرتے تھے چلو چلیے شہر مدینے نو ہم تو نات سنا کرتے تھے جب مسجد نبوی کے منار نظر آئے ہم تو نات سنا کرتے تھے اے سبا مدینے سے جا کے قید مدینے میں جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں کیا نوبت آئی اب اللہ اکبر ہم جیسے نکموں کو پتہ لگ گیا کملی والا نراض ہے آج کل مولانا یہ نات چل رہی ہے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا یعنی آج ہم جیسے نکموں کو بھی پتہ لگ گیا روزے والا نبی نراض ہو گیا ہے آج تک سعودی حکومت کی طرف سے اعلان نہیں ہوا پاکستان والوں تمہارے لئے عمرہ کھول دیا گیا اللہ اکبر آجاؤ اے سوپیز کے تحت آجاؤ بیت اللہ کا تواف کر لو لیکن گمبت خضرہ کے مقی کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں اللہ کے نبی سے اللہ نے پوچھا ہوگا میرا نبی اگر اپنی نراض کی ختم کر دے پاکستان والوں کو کہنو اللہ اکبر حضور نے روکے دکھایا ہوگا یا اللہ تو اپنے گھر بولا تیری مرضی لیکن مجھے اپنے در پر بولانے کو ان کا دل ہی نہیں کر میرا دل ہی نہیں کرتا انہوں نے میرا اتنا دل دکھایا یا اللہ انہیں وہ وقت یاد کوئی نہیں جب میں آخری وقت بستر پہ لیٹا ہوا تھا میری بچی میری دائیں تر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی اور کبھی اپنا سر میرے سینے پہ رکھ کے کہتی تھی ابباجان آپ تو جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ تجھے پتر آنسوں سے میری آنکھیں گلی ہو گئی پروردگارِ عالم ایک طرح میری بیوی تھی ساری بیویوں میں سب سے پیاری عورت جس کے گھر کے بستر کو میں محمد نے پسند کیا میں نے ساری ازواج متحرات کے آگے سوال کر دیا کہ آخری وقت ہے مجھے میری آئیسہ کے گھر میں دن راز گزارنے کی اجازت دے دو یا اللہ جس کی آنکھ میں آنسو آیا کرتا تھا محمد کا کلے جمعوں کو آ جایا کرتا تھا یا اللہ یہ وہ میری بیوی ہے جس کے اببہ نے سب کچھ میرے پیر کی جتی پر غربان کر دیا یا اللہ ایسا یار تو دنیا کے اندر قیامت تک آئے جیسا میرا یار صدیق اکبر ہے جب میں نے چندے کا اعلان کیا دنیا والوں نے محال دیا صدیق نے تھنکے کپڑے اتار کے دے دیئے الہو العالمین وہ میری بیوی میرے سرانے بیٹھی ہوئی تھی اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا میری آنکھوں سے آنسوں اور زیادہ نکلنے لگ گئے میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کملی والے میری جدائی میں رو رہے ہو میں نے کہا نہیں نہیں بیٹی کہنے لگی اببہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو میری جدائی کا صدمہ کہا نہیں نہیں جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہنے کا موقع مل گیا پیروں کی طرف کھڑے چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی نہیں نہیں اسرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کڑے ہو گئے کملی والے ابھی تو میں نے آپ کی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگایا کیوں رو رہے ہو کیا میرے آنے کی وجہ سے روئے نہیں نہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی زبان لڑکنے لگی دل دھڑکنے لگا صحابہ اکرام عرض کرنے لگے ازواج متارہات عرض کرنے لگی کملی والے بتاؤ امام الانبیاء کے لب مبارک کھلنی رہے تھے بیماری کی امزوری کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک سے لفظ نہیں نکل رہے تھے ایک بیٹی فاطمہ نے اور ایک بیوی سیدہ ایسا نے حضور کے لبوں کے پاس اپنا کان لگایا اور اسلام والی کی غیور مسلمانوں اور میری ماں و بہنوں بیٹیوں پتہ اس وقت حضور کے موزے کیا آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی 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 جبریل علیہ السلام کی دوڑے لگ گئی یا اللہ اس حالت میں جب کنبے سے جدائی کا وقت ہے یا اللہ اس وقت بھی وہ امت امت کے نعرے لگا رہے جبریل جلدی چلا جا اور میرے حبیب سے کہہ دے تجھے کس نے کا روکے دیکھا ساری کائنات روئے برداس کر لیتا ہوں میرے حبیب تیرا رونا برداس نہیں ہوتا کیا میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا تھا والا سو فیوتی کا رب کا ودرگا میرا حبیب اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا بتا کس بات میں راضی ہوگا یا اللہ کلمہ پڑھنے والے سارے جنت میں چلے جائے جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے کملی والے اب تو رونا بند کر دے اب تو اپنے آنسوں کو نبوت والی چادر جساب کر دے تیرا اللہ وعدہ کر رہے قیامت کے دن امت کا نام لے نہ تیرا کام ہے اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے نہ میں خدا کا کام ہے آج اس نبی سے کیوں بغاوت ہو رہی ہے تمہارے شور نے تمہیں زندگی میں توفہ دیا ہوگا اسے تم نے سبھال کے رکھا تمہاری ساس نے تمہیں سوننے کی چیز دی ہوگی اسے تم نے سبھال کے رکھا تمہارے اببہ نے تمہیں رخصتی کے وقت کوئی انگوٹھی پہنائی ہوگی تمہاری امہ نے تمہیں ہاتھ میں انگوٹھی دی ہوگی کہ یہ انگوٹھی مجھے میری ساس نے پہنائی تھی اس کو اس کی ساس نے پہنائی تھی یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے بیٹی میں تیری جھولی میں دیکھے جا رہی ہوں اے میری بیٹی سبھال کے رکھنا آج پچاس سال ہو گئے وہ توفہ تمہارے ڈبو بخصوں میں موجود ہے کالی کملی والے تمہیں ہیا کا توفہ دیکھے گیا کالی کملی والے تمہیں پردے کا توفہ دیکھے گئے ہائے میری ماں ہائے میری بہن اس توفے کو تم نے ایک مرتبہ بھی نہ لیا الماری میں رکھ دیا آج پھر چیز کس چیز کا رونا ہے کہ جاؤ ہوا مدینے میں جا کے حضور کو مناکلا اچھا اب یہ نوبت آ گئی اب تیرے میرے اور نبی کے درمیان ہوایں سلہ کرائیں گی اوہ ہواوں کے ذریعے سے سلہ نہیں ہوگی آج جس جگہ بیٹھی ہے یہی بیٹھ کے مافی مانگ لے اللہ کی عزت کی قصر تیرے مافی کے بولا آسمان والے کوئی اتنے پسند ہیں تیرے موں سے بول لکھ لے گا روزے والا بھی راضی ہو جائے گا سیدہ امی حانی رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے آرام فرمایا کرتے تھے یہ امی حانی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آگئی رحمت والے نبی نے اپنی بہن سے پوچھا حضرت علی کی ہمشیرہ سگی ہے حضور کی چاچے کی بیٹی آپ نے پوچھا بہل کیا بات ہے تیرے چہرے پہ پریسانی پریسانی ہے کہ لگی کملی والے آپ کو کیا بتلاؤں بیٹی جوان ہو گئی میں نے اس کا رشتہ کر دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا بھائی کب کامائے گا کپڑے کی ضرورت ہے حاضینوں تجھے سوان کی ضرورت ہے حاضینوں لکڑی کے فنیچر کی ضرورت ہے جو بھی اس وقت جہز ہوتا ہوگا کہ کملی والا حاضین ہے سر جکا کے رونے لگ گئی آپ نے فرمایا بھائیوں کے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو آٹھ چہرے بھی تو چار چار بھائی ہیں آٹھ چہرے بھی پانٹ مانٹ بھائی ہیں نہ اس نے بھائی بلکے دکھایا نہ تُو نے بہن بلکے دکھایا اگر اس نے بہن بلکے دروازے سے تجھے جڑک دیا تو تُو نے بھی تو بہن بلکے نہ دکھایا اس کی غلطی کو کبرستان میں دفع کر دیتی تُو نے ساری برادری میں اپنے بھائی کی عزت کا جنازہ نکال دیا اب کہتی ہے ہمارا بھائی کرتا کچھ نہیں تُو نے کرنے جو گھو سے چھوڑائی کا بہن تعلی تو دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے ضروری نہیں کہ ساری غلط میں تو ہمیشہ بیٹیوں بینوں کے حقوق بیان کرتا ہو ایک دن اللہ اکبر ایک نوجوان میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ لگا مولانا بیٹیوں بینوں کے حقوق بیان کرنا آپ کا بلکل صحیح ہے لیکن کبھی یہ بھی تو پوچھا کرو کہ بہنوں تمہیں کیوں حقاسی نہیں کہ اپنے بھائیوں کی عزت کیا کرو دیکھ تو سے ہی امیحانی رضی اللہ تعالی نہ چاچے کی بیٹی ہے سگی بہن کوئی نہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آکے بیٹھ گئی آپ نے فرمایا کیا کہ بیٹی کا رشتہ کر دیا کیا چاہیے پیسہ کا نہیں نہیں سننے چاندی کی چیز کا کوئی نہیں فرمایا بتا میری خدمت کس کام آ سکتی ہے سنو اپنے کھسے میں سے اپنے پاسے تھیلے میں سے ایک شیشی نکالی حضور علیہ السلام کے پجیرے کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی کہ لگی کملی والے اوہ میرے بھائی جو تیرے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے اپنی نبوت والی انگلی سے سارا نچوڑ کے میری شیشی میں ڈال دے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا بہن پسینے کا کیا کرے گی کہ میرے پاس لکڑی کا جہز کوئی نہیں سننا دینے کے لیے کوئی نہیں میرے پاس کپڑے لٹے دینے کے لیے کوئی نہیں لیکن یہ تیرا پسینہ اپنی بچی کے جہز میں دے دوں گی اور بیٹی کو بتلا ہوں گی اے بیٹی سننے پہ نہ روئیو چاندی پہ نہ روئیو فنیچر کپڑے پہ نہ روئیو میں تجھے ایسا تحفہ جہز دے رہی ہوں قیامت آ جائے گی امیر ترین باپ بھی اپنی بیٹی کو یہ جہز نہ دے سکے گے جناب امیہانی رضی اللہ تعالی نائی تر والی سیسی لے کے گھر آ گئی اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی بیٹی تیرا جہز میں نہیں کٹا کر لیا کہاں سے لائی مکہ کے درے یتیم کے گھر سے لائی آمنہ کے لال سے لے کے آئی اممہ تجوری میں سے ملا نہیں نہیں اممہ بخشے میں سے ملا نہیں نہیں کہنے لگی نبی کے وجود سے لے کے آئی اممہ یہ کون سا جہز ہے امیہانی نے پسینے والی شیشی باہر نکال دی کہاں میری بیٹی اب یہ بھی حضور کے جو ماتھے پہ پسینہ آیا وہ شیشی میں لے کے تیرے جہز میں آ گئی صحابہ اکراب رضواللہ تعالی مجمعیل کو پتا تھا اممہ آنی کے گھر میں رسول اللہ کا پسینہ ہے جب رحمت والا نبی دنیا سے رخصت ہو گئے صحابہ کو جب حضور کی عاد آتی سہارے کٹے ہو کے اممہ آنی کے گھر آ جاتے کہتے ہوں میہانی رسول پاک کا ذرا پسینہ تو دکھا دے ذرا زیارت کرا دے آج روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا آج پانی پینے کو دل نہیں کر رہا آج وہ مکڑا دیکھنے کو دل کر رہا ہے جس کے بغیر ہمیں نید جسے دیکھے بغیر نید نہیں آیا کرتی تھی آج اس چہرے کی زیارت کا شوق کر ہو رہا ہے آج اگر وہ نظر نہیں آ رہے ان کے ماتھے کا پسینہ ہے وہ زیارت کرا دے امہ آنی کی بیٹی شیشی کو دروازے سے بار کر دیتی صحابہ کی نظر جب نبی کے پسینے پہ پڑتی ایک دوسرے کے گلے مل کے جیخیں مار کے رونے لگ جایا کرتے تھے کہ لگے کتنے مقدروں والے خود تو روز حنور میں چلے گئے اپنا پسینہ امتیوں کو دے کے چلے گئے پھر صحابہ کہتے ہیں امہ آنی نراز نہ ہوئیو اپنی بچی سے کہہ دے پسینہ دکھا بھی دیا تھوڑا سا سگھا بھی دے امہ آنی کی بیٹی پسینے والی شیشی کا ڈھکنا کھولتی خوشبو پسینے کی بار آیا کرتی صحابہ خوشبو سوک سوک کر بہوش ہو کے زبی ہل پہ گر جایا کرتے تھے چلہ والی کی غیور مسلمانوں اللہ اکبر عزتدار گھرانے کی ماں و بہنوں بیٹیوں تم نے قیامت کے جنہوں سورت کا سامنا کرنا ہے اگر امہ آنی کی بیٹی سے ٹاک رہ ہو گیا امہ آنی کی بیٹی سے سامنا ہو گیا خدا کی قسموزے کو سر پہ جانے سے روک دے گی کہے گی تمہیں حیاء والی زنگی دیکھے گیا تم نے اس سے ایک پتہ نکا غرق کر دیا یہ دیکھو مجھے پسینہ دیکھے گیا تھا میں نے آج تک سباہ لکھا ہے اس وقت اسلام کی عزت اس وقت اسلام کی فتح تمہاری گودوں کی طرف اس کی نظر ہے دیکھ رہی ہے تیری گود میں پیدا ہونے والا وقیل بن رہا ہے تیری قوت میں پیدا ہونے والا جج بن رہے تیری قوت میں پیدا ہونے والا پروفیسر بن رہے تیری قوت میں پیدا ہونے والا چانسلر بن رہے تیری قوت میں پیدا ہونے والا فوجی جوان بن رہے خدا کی قسم اسلام پکار پکار کے کہہ رہے کہ مجھے جج نہیں چاہیے مجھے محمد بالقاسم دے دے مجھے جج نہیں چاہیے مجھے صلاح الدین ایوبی دے دے مجھے جج نہیں چاہیے مجھے نور الدین زنگی دے دے مجھے ججنی چاہیے مجھے سلطان محمود غزنمی دے دے خدا پاک کی قسم آج ہماری گودوں میں کیا نے لگ گیا جس نے کبھی قرآن کھول کے نہ دیکھا جس نے ساری دنگی میں کملی والے پہ درود نہ پڑا آئے میں اس گود پہ قربان جاؤں جس کی یہ گود تھی میں اس کی پیرو کی جوتیوں کے بوسے لے کے آ جاؤں کون ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سارے کامکات سے فارغ ہو کر رات کو درو شریف پڑھنے بیٹھ جایا کرتا جب تک ایک ہزار مرد بہ حضور پر درو شریف نہ پڑھ لیتے اپنے آپ کو بستر کے حوالے نہ کرتے ایک دن سکھ تھکے چھے پتہ نہیں کس کام سے کہاں سے آئے چھے وجود کہہ رہا تھا کہ بس لیٹ جا سات سو مرد بہ درو شریف پڑھا آنکھ لگ گئی بستر پہ لیٹ گئے ابھی آنکھ بند کرنے کی دیر تھی خواب میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت ہو گئی فرمایا ہو میرے بچے اٹھ کے بیٹھ جا ابھی سات سو پڑھا تیل سو کا محمد التظار کر رہا ہے جب تیرے میرے گھر میں اللہ اکبر دل بور ہوگا امی کہ گیا جی کیا جائے گا اس کے کمرے میں ٹی وی لگوا دو بیٹیوں کے کمرے میں لہدہ ٹی وی بیٹوں کے کمرے میں لہدہ ٹی وی دادے دادی کے کمرے میں لہدہ ٹی وی نان نانی کے کمرے میں لہدہ ٹی وی حتیٰ کہ جو تیرے گھر کے اندر برطل مانجنے والی تیرے گھر کے اندر ملازم ملکہ سودہ صلف لانے والا اس کے تو اس کے چلو کمرے میں مسلح قرآن ہونا چاہیے تھا اس کے کمرے میں بھی ٹی وی نظر آ رہے کہ مولی صاحب تعویز دے دو سہارے غوث سہارے کتب سہارے ولی سہارے عبدال پیس باپی سلام والی والے بھی اور لاہور والے بھی حفظہ بات کے ولی بھی سہارے تعویز لکھ لکھ کے دے دے جب سے اپنے گھر سے اس خدا کی لانت کو دور نہیں کرے گی تیرے گھر میں خدا کی رحمت ہی نہیں آئے گی جبرائیل علیہ السلام نے رحمت والے نبی سے کہہ دیا آج مغرب کے بعد آؤں گا آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے رحمت والے نبی مغرب کی نماز پڑھ کے حجرے میں آ گئے حیرت امی سلمہ کہنے لگی کیا بات ہے کہ جبرائیل آنے والے آئیسا تو بھی پرے ہو جاؤ حفظہ آپ بھی پرے ہو جاؤ آج جبرائیل آنے والے عشاء کی ازال بلال نے دے دی جبرائیل علیہ السلام باہر نہیں آئے رحمت والے نبی جب نماز کے لئے باہر نکلے تو آپ کے پیروں میں سے کوئی پال تو جانور بلی یا کوئی کتیا کا بچہ ایسا باہر نکلا جبرائیل علیہ السلام دروازے کے پاس کڑے آپ نے فرمایا جبرائیل وعدے کر کے گیا تھا انہو لقول رسول کریم زی قوت عند زی العرش مکین مطاعن سمامین ترجمہ تیس میں پارے میں خود دیکھ لیو یہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام مرشان ہے عرض کرنے لگے کملی والے اگر آپ سید الانبیاء ہو تو میں سید الملائکہ ہوں یہ میرا عزاز ہے سید الملائکہ ہو کہ تیرے دغدر کا غلام بنا تیرے دروازے کا نوکر بنا ہم جبرائیل ضرور ہیں آپ رحمت اللیلالمین ضرور ہیں لیکن کملی والے ذراب بھی سن لو جس گھر کے اندر جانور آ جائے جس گھر کے اندر جانور شوکیا آ جائے اللہ اکبر جبرائیل جیسا فرشتہ اس گھر میں نہیں آیا کرتا ہے اب تو گھر بنوالوں چھت کے اوپر مورتی ہے کئی جانور کی کئی گدے کی گوڑے کی جتنے ٹون بر رہے ہیں جتنے کالونیا کٹ رہی ہیں دروازے پر گھوڑوں کی تصویریں شہروں کی تصویریں تمہارے گھروں کے اندر دادے کی نننے کی شادی کی پہلی رات کی دولن بنی کی تصویریں دولہ بنے کی تصویریں ہر کمرے میں ٹی وی ہر کمرے میں بے ہیائی کے اٹ ڈے اور خود اپنے تن کے اوپر کپڑا باریک ہے سر کے اوپر دپٹا کوئی نہیں خدا کی قسم لاکھ گھر کے اندر میں لات کرا رحمت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی کو بدل لے کی کوچش نہ کرے گی جو اسلام تیرے سے تقاضے چاہ رہے ہیں جب تک ان پر پورا نہیں اترے گی اللہ کی رحمت والی نگاہی گھر میں نہیں آئے گی ابھی بھی وہ عورت جو کہہ رہی تھی میں نے کیا کیا ہے میں نے تو کہا نا جی کہ میری مرضی میرا جسم میں نے کیا کیا ہے میں نے کون سے ایسا تیر مار دیا اللہ نے کہا لے باز نہیں آتی پھر کرونے کا عملہ آ گیا کر دوں گا پھر دوبارہ بند دروازے کر رہا ہوں پھر دوبارہ تمہاری معیشت کو تباہ تجارتی مراکز کو بند کر رہا ہوں صدر جاؤ صدر جاؤ اللہ کی قسم خدا کے شکوے پہ رو رہے اپنی غلطی کا کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا جس طرح مسجدیں پہلے خالی تھی اسی طریقے سے مسجد خالی اللہ اکبر روزانہ ماں بیٹے کو کہتی ہے جا کام پر چلا جا کام پر چلا جا کبھی یوں بھی کہا جا نماز کے لیے چلا جا روزانہ کہتی ہے کام پر چلا جا مالک کفون آ جائے گا کبھی یوں بھی کہا مالک کفون اللہ اکبر اللہ اکبر کی صورت میں آ گیا جا مالک کے پاس چلا جا جس مالک کے پاس جائے گا وہ ایک دل کی دھاڑی دے گا اس مالک کے پاس چلا جا جس نے حیاء لسولہ حیاء لفلا کہ کے پکارا وہ ساری زندگی کی کامیاب بھی دے دے گا مرد تو مرد صحیح اولاد میں لڑکے تو لڑکے صحیح عورتیں ہو کے چھارہ دن بیٹھی رہیں گی خدا کی قسم انہیں نماز کی تفیق نہیں ملتی انہیں سجدہ نہیں ملتا اپنے حقوق کے لیے بزاروں بھی نہیں کر رہی ہو اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی چرپائی سے اٹھ کے مسلح پر بیٹھنے کو تیار کوئی نہیں بچی سے پوچھلو کیا کر رہی ہے میں یوں پڑھ رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں میں تو نام نہیں آتے اللہ تمہیں اور ترقی دے ہر قدم پر تمہیں فتح اطا فرمائے کامیابی اطا فرمائے ہر امتحان میں کامیابی اللہ دے لیکن خدا کے واسطے جو تمہاری علماریوں میں ایک کتاب ہے سب سے عالی تعلیم ہے اگر یہ تعلیم عالی نہ ہوتی تو اللہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم نہ دیتا نبی کی اولاد کو نہ دیتا نبی کی بیٹھیوں کا نہ دیتا نبی کے نواز حسن حسین کو نہ دیتا ابتدائی تعلیم یہ دی دنیا میں کام آئے گی یہ قرآن کی تعلیم ماں کی گود میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی حچر میں بھی کام آئے گی جو اسلام آج تمہارے سے اپنے حقوق مانگ رہا ہے خدا کے واسطے جو تمہارے حقوق چلنا دے رہا ہے کسی کو اللہ نے ننگی نہیں بٹھایا کسی کو اللہ نے پیر میں جتے سے ننگا نہیں کیا اوکھا سوکھا اور چلو نہ سونے کی چونیاں کوکھا تو سونے کا ناک میں پہننا ہوا ہے اور چلو اللہ اکبر بڑے بڑے سیٹ نہیں پہننے اور کانٹے تو کانوں کے اندر پہننے ہوئے ہیں چلو روزانہ نہیں ملے ایک مرتبہ تو ضرور پہننے چاندی مانگی چاندی دے دی سونہ مانگا سونہ دے دیا کپڑے مانگے کپڑے دے دی سردی کے مانگے گرمی کے مانگے روٹی جیسی مانگی تھوڑی ملی ملی تمہاری مرضی کے مطابع اپنی ساری اپنی مرضییں پوری کرائی کبھی اس کی مرضی پوری کر کے دیکھو خدا کی قسم نوازے گا عزت دے گا گھروں میں برکت اتا فرمائے گا مال جان میں برکت اتا فرمائے گا خوشعالی آئیں گی کامیابی قدم قدم تمہارے چمیں گی ہر قدم پہ اللہ جللہ سانو تمہیں عزت اتا فرمائے گا آو آ جاؤ اسلام تمہارے سے جس وقت تقاضہ کر رہا ہے خدا کی قسم عبرت کا نشان بن کے نہ دکھاؤ وہ مائبل کے